پاکستان پھرکٹ بورٹ کے چیئرمن محسن نگمی نے آج ہونے والے اجلاس میں کچھ عام فیصل دیئے ہیں اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ ایک تو ڈسپلین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سینٹرل کانٹریک کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور جیسن گلسپی اور گیرک کرسٹرن کو بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے کیونکہ اسے پہلے بھی جیسن گلسپی اور جو گیرک کرسٹرن ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی تھی کہ انہیں فری ہنٹ دیا گیا ہے اور انہیں بھرپور سپورٹ کیا جائے گا اور اب انہیں سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی میں بھی وہ شامل ہو چکے ہیں اور اگر بات بتایا آپ کو ڈسپلین کے حوالے سے تو ڈسپلین کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا یعنی کہ جو بھی پلئیر بتتمیزی کرے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ پلئیرز مینجمنٹ کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور جو گروپنگ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی اس کی بھی اب تک ضدیک ہو چکی ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو بھی گروپنگ کرتے ہوئے نظر آیا تو اس پر مینجمنٹ سکت ایکشن لینا چاہیے مینجمنٹ کو جو ہے ان پلئیرز کے حوالے سے سکت ایکشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے اہام چیز کے اگر بات کریں جو کہ فٹنس فٹنس کے اگر بات کریں تو پچھلے کچھ دو تین سالوں سے کوئی بھی پلئیر کا فٹنس تیسٹ نہیں کیا جاتا تھا نائی وہ فٹنس تیسٹ دیتے تھے اور نائی ان کا فٹنس تیسٹ ہوتا تھا لیکن اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ فٹنس کے اگر بات کریں تو فٹنس تیسٹ کے اگر بات کریں تو اب ہر مہینے ہر تین مہینے بعد جو ہے ہر کھلاڑی کا فٹنس تیسٹ کیا جائے گا اور جو پلئیر فٹنس کے میار پر پورا اترے گا اسے ہی موقع دیا جائے گا اور جو پلئیر فٹنس تیسٹ نہیں کر پائے گا اور نائی پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا اور اب میرے خیال میں دومیسٹک کے حوالے سے اگر بات کریں تو دومیسٹک فرکٹ پہلے اگر دیکھا جائے تو کچھ پلئیرز ایسے ہوتے تھے جنہیں دومیسٹک نہ کھیلتے لیکن پھر بھی وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہوتے تھے لیکن اب جو بھی پلئیر دومیسٹک نہیں کھیلے گا وہ پاکستان ٹیم بھی ٹیم میں نہیں آئے گا اور جب دومیسٹک کھیلے گا تب ہی انہیں پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور تب بھی انہیں چانس دیا جائے گا کہ پاکستان ٹیم میں تب بھی ان کی جگہ بن پائے گی ورنہ پاکستان ٹیم میں بھی وہ نہیں آ سکیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سینٹرل کانٹریک کی اگر اگر اگم کی بات کریں تو اس پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ہر سال بعد جو ہے وہ سینٹرل کانٹریک رینیو ہوگا یعنی کہ پرفارمسز پلیئر کی بیسٹ ہوگی جن پر پلیئر کی پرفارمسز اچھی ہوگی تو انہیں سینٹرل کانٹریک دیا جائے گا یعنی کہ ان کی سینٹرل کانٹریک کے جو اماؤنٹ ہے ان میں بھی انکریز ہوگی لیکن فی الحال جو ہے وہ سینٹرل کانٹریک کی رقم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گیٹ ڈسپلین کے حوالے سے تو ڈسپلین میں موسیل نکی نے یہ بھی کہا ہے کہ کلاری ڈسپلین توڑے گا یا ڈسپلین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر میری بھی سفارش نہیں ماننی جائے گی یعنی کہ اگر اس پلیئر کی پرفارمسز اگر اچھی بھی ہو وہ ڈسپلین کی خلاف ورزی کرے تو اس کی سفارش میں بھی کروں تو اس پر میری بھی بات نہیں ماننی جائے گی اور لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ جو ہائی پرفارمسز سینٹر ہیں وہ پشاور اور اسلامباد میں بھی بنائے جانے کا کہا گیا ہے محسن نقی کے جانب سے اور آپ یہ بتائیں کہ جو باتیں آج جو فیصل لیے گئے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں